سعیدنا ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کہا رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بی محمد الرسول اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی جنت واجب ہو گئی کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت ہے قبر میں اترتے ہی تین سوال جو فرشتوں کی جانب سے کیے جائیں گے وہ یہی تین سوال ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا رسول کون ہے اگر دنیا میں اللہ کے رب ہونے پر راضی نہ ہوئے اسلام کے دین ہونے پر راضی نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی نہ ہوئے تو کل قبر میں اترتے ہی کیا جواب ہوگا تو اس دنیا میں انسان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی پر انسان راضی ہو جائے تو اللہ کی مرضی سب سے بڑی چیز ہے اس کو مان لینے والا کامیاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زا قطعا والایمان اس نے ایمان کا مزہ چک لیا مرضی باللہ ربن جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا اسلام کے دین ہونے پر وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًا رَسُولًا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے